سمانتہ کا کیا مہتو ہے اس کے آوشکتہ کیوں ہوں جیسا کہ بار بار شروع میں کہا گیا ہے کہ سمانتہ اور ستنترہ بہت مہتپون پہلو ہیں مانو وکاس کے کس چیز کے پہلو ہیں مانو وکاس کے تو دونوں میں کیا انتر ہے اور کیا ایک دوسرے سے پرسپر جلے ہوئے یہ تو ہم سمجھ لیے تھوڑا سب ہم سمانتہ کے مہتو کی اور جائیں یعنی اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کا سگنیفیکنس کیا ہے کیوں ہمارے اس وشہ میں سمانتہ کا دھیائے جوڑا گیا یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں مانو کی ستنتہ میں نے ستنتہ کا جکر کیا پور میں بارم بار اور اس پر تھوڑا سب وستار میں شروع میں کہا اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مانو وکاس کے لیے ستنترتہ پہلی شرط ہے لیکن دوسری شرط ہے سمانتہ یہ مانو وکاس یہ لوکتنتر کے لیے دوسری شرط ہے سمانتہ یعنی دوسری اس لیے کیونکہ ستنتہ پہلی ہے انیتہ دیکھا جائے تو ستنترتہ کوئی سمانتہ سمانتہ کوئی ستنترتہ سے کوئی کم مہتو پور نہیں ہے اور ستنترتہ اور سمانتہ تو ایک دوسرے کے پورک ہیں تو پور میں ہی کہا گیا ہے تو یہ دوسرے اتیادک بہت پورن ہے سمانتہ ستنترتہ کے وچار کو پورن تا کیاریانویت کرنے کی کنجی ہے ستنترتہ کا جو وچار ہے جو اہم وچار ہے جو ایک بہت پویتر دیش ہے مانو کی ستنترتہ اس لکش کو ہم کو پانا ہے تو ہمیں سمانتہ کو کاریانویت کرنا ہوگا سمانتہ کی بھاونہ کو اور وکسٹ کرنا ہوگا اور کیسی سمانتہ جو میں نے جس کا صحیح ارث بتاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ سمانتہ اوصروں کی اصلی ہوتی ہے سمانتہ ستنتہ کے وچار کو ایک طریقے سے کاریانویت کرنے کی کنجی ہے اور اسی لئے لوگتنتر کا ادھار بھی ہے سمانتہ کے مہت کی بات کریں تو ستنترتہ کی طرح سمانتہ کے لئے بھی وش میں انیک کرانتیاں ہوئیں ستنترتہ کی طرح سمانتہ کے لئے بھی انیک کرانتیاں ہوئیں جب سمانتہ کے کارنوں کی بات ہو رہی تھی تب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ سمانتہ کے کارنوں کی ادھی ہم بات کریں سمانتہ کے وفن نے شروع کی تو ایسا پائیں گے کہ آرثک اسمانتہ نے ادھکتم کرانتیوں کو جنم دیا آرثک اسمانتہ نے ادھکتم ودروہوں کو جنم دیا تو اس پرکار بلکل سپشت ہے کہ ستنترتہ کی طرح سمانتہ نے بھی انیکوں ودروہوں کو جنم دیا انیکوں کرانتیوں کو جنم دیا اور سمانتہ کا مہت کیوں آوشک ہے اس بات سے ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس لئے آوشک ہے کہ یہ پورک ہے ایک دوسرے کا پورک ہے دونوں کا ہونا پرس پر ساتھ چلنا دونوں کو ایک دوسرے کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے تو اس لئے جو ہم بات کریں کہ سمانتہ کا مہت کیوں آوشک تو سب سے پہلا ستنترتہ کے لئے آوشک سمانتہ بینا ستنتہ نہیں اور ستنتہ بینا سمانتہ نہیں تو یہ تیہ ہو گیا کہ ہم سمجھ سکے ہیں کہ ایک دوسرے کے پورک ہونے کے ناتے ستنتہ کا ہونا اتیا وشک ہے آرثک سمانتہ ہونے پر ہی ستنتہ کا اوبھوک سنبھا آرثک ستمانتہ ہونے پر ارثات سمانتہ کے جو ویوین روپوں کا ہم نے ادھین کیا اس میں بارم بار یہ ایسا لگتا ہے کہ آرثک سمانتہ سروادھک مہت پورن ہیں اور آخر کیوں نہ ہو میں نے جیسا دھرائیا اس سے میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ ہے ویقت کا یادی پیڑ بھرا ہو نردھن یادی سماج میں نہ ہو تو کافی کچھ سمانتہ ہیں راجنیتک ناغرک دھارمک سمانتہوں کو پایا جا سکتا ہے اس لکش کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آرثک سمانتہ ہو تب ہی ستنتہ کو بھیوک سنبھو اندرہ گاندی جو بھارت کی پردان منتری تھیں بہت ورشیوں تک تو شیمتی اندرہ گاندی سورگی شیمتی اندرہ گاندی نے تو کہا کہ آرثک سمانتہ کے بینا تو راجنیتک ستنترتہ کا کوئی عرص نہیں بھارت انیس سو سیتالیس میں ستنتر ہو گیا راجنیتک دشت اسے پر سماج میں چونکہ آرثک سمانتہ نہیں ہے ان کے لیے کیا معنی بھارت کی ستنتہ کے گاؤں میں جو ہجاروں لوگ کرونوں لوگ جو گاؤں کے اندر رہتے ہیں آرثک وپندتہ کا جیون جی رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے راجنیتک ستنتہ کے کیا معنی ہے دیش ستنتر ہو گیا انگریجوں سے بھارت گلام نہیں رہا ہمارا اپنا سمبیدھان آ گیا ہمارے اپنے نیتا راشپتی پتھان منتری بن رہے ہیں دیش کی بھاشا ہندی ہے اس سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا کیا سروکار جو لوگ آرثک روپ سے بہت نم نستر کی جندگی جی رہے ہیں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیمتی اندرہ گاندی تتکالین پردھان منتری نے کہا تھا کہ راجنیتک ستنتہ کے کوئی معنی نہیں راجنیتک ستنتہ کا اپربھوک سمبھو نہیں یا دی آرثک سمانتہ نہ ہو اس لیے ستنتہ کے لیے سمانتہ آوشک ہے اس لیے ستنترتہ کے لیے سمانتہ آوشک ہے ویقتت و وکاس کے لیے آوشک ہونے والے تتووں میں ایک بہت اہم تتو ہے آوشکتہ سمان آوشکتہ میرے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن موقع سب کو سمان نہیں مل رہے ہیں کوئی جاتی کے ادھار پہ ونچت کیا جا رہا ہے کوئی دھرم کے ادھار پہ ونچت کیا جا رہا ہے کوئی کھمتہ کے ادھار پہ ہی ونچت کیا جا رہا ہے آدھی آدھی یا دی کھمتہ کے ادھار پہ ونچت ہے تو دوسرے طریقے سے اس بندو پر کارے ہو سکتا ہے لیکن جاتی دھرم لنگ کے ادھار پہ اوشکتہ کی سمانتہ نہ ہونے پر سمانتہ کا جو وچار ہے سمانتہ کی جو دھارنا ہے اس کو بہت چوٹ پہنچے گی یہ تو اوسر کی سمانتہ کا ہی پرنام ہے کہ آج ہمارے سماج میں سینہ میں بڑے بڑے پدوں پر مہلائیں ہیں اور تتھا کتت نم ورگ کے لوگ گاؤں سے آئے ہوئے پریواروں کے لوگ کسانوں کے بچے سینہ کے اچھ پدوں پر آج شو بھائے مان ہیں یہ اوسر کی سمانتہ کا ہی پرنام ہے کہ بھارت کے راشتپتی بھارت کے بہت سارے منتری بہت سے سانسد راججپال مکھ منتری نوکر شاہی میں بیٹھے ہوئے بیوروکرات جو دیش کے شاسن میں بہت اہم بھومکہ نبھاتے ہیں بہت سارے انجینئرز بہت سارے ڈاکٹرز یہ سب اوسر کی سمانتہ کے ادھکار کے کارن ہی ویبھن جاتیوں کے ہیں مہلہ پرش کا انتر نہ ہونے کے کارن آج مہلائیں بھی پائلٹس ہیں لمبی دورے کے ویمان اور یدھک ویمان ویچہ اڑاتی ہیں پانی جہازوں کے کپتان کے روپ میں کارے کرتی ہیں کمانڈر کے روپ میں کارے کرتی ہیں ایسے ہی گاؤں سے آیا ہوئے کسانوں کے بچے ڈرائیورز کے بچے آٹو رکشہ والوں کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے کارے کرنے والے انسکل لیبر کے بچے آج بہت بڑے بڑے پدوں پر دیش کی سیوہ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی ایسے ہونہار بچوں کو سمان اوسر ملا ہے تو اس لیے وہ سامنے آئے تو اوسر کی سمانتہ ایک بہت ہی آوشک انگ ہے بھارت کی جو سمودھان کی پستک کی جو پرستاونہ ہیں اس میں بھی اوسر کی سمانتہ کا جکر کیا گیا ہے سمانتہ ہونا ایک چیز ہے لیکن اوسر بھی سب کو سمان دیے جائیں اس پہ کسی طرح کا انتر نہ کیا جائے تب جا کر سمانتہ کی جو بھاونہ ہیں وہ واسطہ میں وکسط ہوتی ہے اگلی آوشکتہ جو ہے وہ ہے شوشن کا انت کرنے کے لیے سمانتہ کی بھاونہ آوشک ہے شوشن کیا ہے اپنے سے کمجور لوگوں کا دروپیوگ شوشن چاہے وہ شاریرک روپ سے کمجور ہوں چاہے آرتھک روپ سے کمجور ہوں چاہے کسی انی روپ سے کمجور ہوں مہلائے ہونے کے ناتے ہم انہیں کمجور سمجھتے ہیں تو ان کی کمجوری کا دروپیوگ کرنا اس کا فائدہ اٹھانا ناجائج فائدہ اٹھانا شوشن کہلاتا ہے تو یہ شوشن کو سماپ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسی بھاونہ جو لوگوں کے من میں ہیں کہ یہ ویبھن نجاتی کے ہیں نم نجاتی کا ہے اچھوت ہے اس لیے گاؤں سے دور رہے گا جیسے پہلے یہ پرساتھی مہلہ ہے اس لیے وہ کچن میں رہے گی گھر کے ہی کارے کرے گی باقی کاروں میں اس کی نپڑتا پر لگاتار پرشن چن اٹھائے جاتی رہے آدھی آدھی تو ایسے شوشن سے بچانے کے لئے مشدور ہیں اشکشت ہیں تو ان کے ان کا درپیوگ نہ ہو ان کی کمزوری دوسروں کے لئے طاقت نہ بنے اسے روکنے کے لئے سمانتہ کے عدکاروں کے تحت سمانتہ کی بھاونہ کے تحت بہت ضروری ہے کہ شوشن کو سماپ کیا جائے اور شوشن تب ہی سماپت ہوگا جب سمانتہ کا وچار وکسیت ہو اور وکسیت ہو اور اس کے لئے پراؤدھان کیے جائیں نمنطبقے کے لوگ کمجور ورگ کے لوگ اتنے ورشوں سے کمجور رہنے کے قارن اپنے بل پر کئی بار نہیں اٹھ پا رہے ہیں اوچھ ورگ کے لوگ دھناڈی لوگ ستت روپ جو ان پر حاوی رہیں ہیں ان کو حاوی ہونے سے روکنے کے لئے جروری ہے کہ سرکار ایسے معاملوں میں دخل دے کیسی دخل کانونی دخل ایسے سمویدھانک پراؤدھان کرے جس کے تحت ان کا واردھک نہ رکے اور جو ہمارے مولبوت ادھکار ہیں ان ادھکاروں میں یہ سب کو دیا گیا رائٹ اگینس ایکسپلائٹیشن شوشن کے وردھ ادھکار ادھکار ہوئے ہیں جس کے تحت ہم نہ ملنے پر جس کے تحت ہم کوٹ جا سکتے نیالے جا سکتے ہیں تو سبھی تپکے کے لوگ کو یہ ادھکار ہے تو یہ بہت آوشک ہے کہ شوشن کا انتکریں کیا جائے اور اس کے لئے یہ سمانتہ کے لئے ایک بہت آوشک بندو ہے ورگ بھیج دور کرنا دھنی گریب اچھ جاتی نیچی جاتی آدھی اس سب کو ہٹائیں تو سماج کے ایک طبقے کا شوشن نہیں ہوگا اور سمانتہ کا وقاس ہوگا سمانتہ ہی ہمیں شوشن سے بچاتی ہے اس لئے سمانتہ کے لئے آوشک ہے کہ شوشن نہ ہو اس کے لئے اس کے لئے سکشم قدم اٹھائے جائے تاکہ شوشن سماپت ہو سماج میں نہ ہو اگلی آوشک جو ہے سمانتہ کے لئے وہ ہے کہ ہم نیتک گنوں سا وقاس کریں نیتک گنوں کے وقاس کے لئے سمانتہ کی بہت آوشک ہے یہ نیتک گن کے اردھ کیا ہے کیا ہے نیتک گن کی ویلیو کیا ہے نیتک گن سے ہمارا تاتپر کیا نیتک گن مطلب ہم یدی ہم دیکھیں تو ہمارے آتمت سمان بڑھانے کے لئے ان لوگوں میں جو پچھلے ہوئے رہے ہیں جو دبے ہوئے رہے ہیں جن کی آواز دبائی گئی ہے ان کے آتمت سمان کو بڑھانے کے لئے ان کے وشواث کو بڑھانے کے لئے ان کے منوبل کو بڑھانے کے لئے سمان تا اتیات جروری ہے ان کا منوبل بڑھے گا ان میں آتم وشواث جاگے گا ان میں آتم سمان جاگے گا تب ہی آگے بڑھنے کے لئے پریاس کریں گے اور اچھ ورگ دھنی ورگ ان کے برابر آنے کے لئے سارتھک روپ سے پریاس کریں گے تو اس لئے جروری ہے کہ ان کا نیتک بل بڑھایا جائے ایسا کرنے سے کیا ہوگا سہیوگ کی بھاونہ آئے گی سہیشنطہ آئے گی تیاغ سیوہ سنے یہ جو سب نیتک بھاونہ ہیں یہ سب نیتک گن وکست ہوں گے سہیشنطہ سہیشنطہ مطلب کیا ہے ایک دوسرے کو سہنے ایک دوسرے کو سہنے کی کھمتہ دوسرے کی کمزوریوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اس کے ساتھ ہی سہیوگ کی بھاونہ آئے گی یادی ہم اپنے کو اچھ نام آنے اور نم نوبر کے لوگوں کے پرتی ہم اپنا نظریہ بدلیں تو ہم ایک دوسرے کے سہیوگی بنیں گے اور سہیوگ کی بھاونہ بہت ضروری ہے اس پریپریکش میں کہ نیتک گڑھوں کے وکاس کے لیے سمانتہ کی بھاونہ ہونا آوش شک ہے آنی تھا یہ لوگ گیر نیتک گتیو میں اُلج جائیں گے گیر نیتک گتیویتیاں پریمری اسکول میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ککشہ میں سبھی ورگ کے بچے ہیں سبھی ورگ کے اچھ ورگ کے لوگ بھی بہت کمزور طبقے کے لوگ بھی آرتھک روپ سے جاتی کی بات کریں تو اچھ جاتی کے لوگ اور نیمن جاتی کے لوگ پچھڑی جاتی کے لوگ یہ لوگ بھی ککشہ میں لنگ کی بات کریں تو لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اپاہیج وچارے شاریرک روپ سے کمجور بچے بھی ہیں اور سکشم بچے بھی ہیں شاریرک روپ سے مجبوط شکتشالی بچے بھی ہیں اور شاریرک روپ سے کمجور سویکار کرتے ہیں ککشہ میں سہیوگ کی بھاونہ کے ساتھ ساتھ سہیوگ کے پات کے ساتھ ہم بندت سہیوگ سہشنطہ اور تیاغ تیاغ مطلب دینا ایک دوسرے کو ہم کاپی کتاب دیتے ہیں ایک دوسرے کو ہم اپنا بھوجن دیتے ہیں ایک دوسرے کی آوش کتاب کو پوری کرتے ہیں جو ککشہ کے اندر ہے اور یہ بھاونہ ایک ککشہ کے اندر بڑی سرلطہ سے ہو جاتی یہ جو نیتک بھاونہ ہیں ان کو ان کا وقاس اس عمر میں بڑی جلدی ہو جاتا آخر کارن کیا کیونکہ ان کے من میں آسمانتہ کا کیڑہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ آسمانتہ جیسی چیز سے واقف نہیں ہیں یہ ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ ہم سب سمان ہیں سمانتہ ہے دربا کے سے جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں ویسے ہم آسمانتہ کے پہلو کو پڑھنے لگتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے کے لئے سوا کے لئے اس سمانتہ کے پہلو کو وقص پرموٹ کرتے ہیں جو گلت ہے اسی لئے سمانتہ کی بھاونہ اتیا وشک ہے اور اسکول کے بچوں میں اسی لئے مول وقاص بڑی سلطہ سے ہو جاتا ہے کاش یہی وقاص آگے بھی ہوتا رہے اور ہن سمانتہ کا وہی ارث لیں اپنے سمانتہ